حضرت مسئلہ معاود علیہ السلام کی آپ کے متعلق پیشگوئی کے الفاظ میں ایک حصہ یہ تھا کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا چنانچہ آپ نے مختلف محاذ اوپر مسلمانوں کے مفاد کے لیے عملی اقدامات فرمائے اس عداقت کی ایک اور مثال ہمیں کشمیر کے مسلمانوں کو بنیادی حقوق دلوانے کے لیے حضرت مسئلہ معاود رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی جانے والی خوششوں میں بھی نظر آتی ہے چنانچہ سن انیس سو تیس کے لگ بھگ جب کشمیر کے مسلمانوں کو حقوق دلوانے کے لیے کوششیں شروع ہوئیں تو ایک کمیٹی کا قیام عمل میں آیا اس کمیٹی میں بہت سے نامور مسلمان رہنماء مثلا سر ذلفقار علی خان ڈاکٹر اقبال خاجہ حسن نظامی سید حبیب مدیر اخبار سیاست وغیرہ شامل ہوئے اور ان سب کے مشورے سے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو اس کمیٹی کا صدر چنا گیا پھر اللہ تعالیٰ کی فضل اور حضرت مسلماؤد رضی اللہ تعالیٰ کی زیر قیادت جماعت احمدیہ کی کوششوں سے کشمیری مسلمان جو بدتوں سے انسانیت کے ادنہ حقوق سے بھی محروم تھے ان کو آزادی دلوانے کا سلسلہ شروع ہوا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نہایت قلیل عرصے کی جنگ کے بعد ہاں اتنا قلیل عرصہ جو قوموں کی زندگی میں ایک سانس کی بھی حیثیت نہیں رکھتا نہ صرف ریاست بلکہ حکومت انگلیزی نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور کشمیر کا صدیوں کا غلام آنکھیں کھول کر آزادی کی ہوا کھانے لگا اور اہل کشمیر کو اسے ملی ملی پلیس کی آزادی ملی مسلمانوں کو ملازمتوں میں برابری کے حقوق ملے فصلوں پر قبضہ ملا تعلیم کی سہولتیں ملی اور جو بات نہیں ملی اس کے ملنے کا رستہ کھل گیا اہل کشمیر نے پبلک جلسوں میں امام جماعت احمدیہ زندہ باد اور صدر کشمیر کمیٹی زندہ باد کے نارے لگائے سید حبیب صاحب جو ایک معروف صحافی تھے اور اخبار سیاست لاہور کے ایڈیٹر تھے اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی تھے جب حضرت مسلم معود نے کمیٹی سے استیفہ دیا تو انہوں نے اپنے اخبار میں 18 مئی سو 1933 کی اشاعت میں لکھا کہ میری دانست میں اپنی عالی قابلیت کے باوجود ڈاکٹر اکبال اور مولوی برکت علی صاحب دونوں اس کام کو چلا نہیں سکیں گے اور یوں دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ جس زمانے میں کشمیر کی حالت نازک تھی صدر منتخب کیا تھا انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو یہ تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرہومہ کو سخت نقصان پہنچتا میری رائے میں مرزا صاحب کی الہدگی کمیٹی کی موت کے مترادف ہیں مختصرا یہی کہ ہمارے انتخاب کی موضوعیت اب دنیا پر واضح ہو جائے گی قدرت نے جنہیں بخشا ایک نور یقین محکم